ناظرین تشکر ڈیجٹل میں خوش آمدید کہیں گے ناظرین انڈیا میں انتخابی مہم کے دوران وزیر آسم نرندر مودی اور ان کی ہندو قوم پرست جماعت بی جے بی کبھی مسلمانوں کے خلاف بات کرتی نظر آئی تو کبھی سیاسی تقریروں میں پاکستان کا ذکر ہوتا سنائی دیا پاکستان اور انڈیا میں انتخابات سے قبل ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا یا اس حوالے سے مخالف جماعت کے امیدواروں کو حدف تنقید بنانا ایک اہم بات ہے اب انڈیا میں جاری پارلیمانی انتخابات میں پاکستان کا ذکر ایک بار پھیڑ سے ہو رہا ہے اور حکمران جماعت بھارتی اجنتہ پارٹی بی جے پی کے راہنما اوپوزیشن جماعت کانگریز کو جارہانہ انداز میں پاکستان سے جوڑ رہے ہیں جمعرات کو کجرات میں ایک سیاسی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انڈیا کے وزیر اعظم نرندر موتی نے کہا کہ پاکستان کے راہنما اب مخالف جماعت کانگریز کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اس بیان کی وجہ پاکستان کے کچھ سیاسی راہنماوں کی ایک پوسٹ ہے جس میں اوپوزیشن لیڈر راہل گاندی کے ایک کلپ کو شیئر کرتے ہوئے سیاسی راہنماوں نے لکھا ہے کہ راہل آن فائر سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں کانگریز راہنما راہل گاندی کو یہ کہتے ہوئے سنا چاہ سکتا ہے کہ بی جے پی نے اس سال کے شروع میں ایودھیا میں رام مندر کے افتداخ کے لیے انڈیا کے پسماندہ اور غریب طبقوں کو مدو نہیں کیا تھا گاندھی نے اس بات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وہاں انڈیا کے امیر ترین لوگ موجود تھے لیکن کوئی کسان دکھائی دیا کوئی مزدور دکھائی دیا پیدوسکار نوجوان دکھائی دیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ دیکھو بھائیہ وہ ادھر ایشوریہ رائے ناچ رہی ہے وہ دیکھو ادھر امیدہ بچل نے ڈانس کیا وہ دیکھو بھائی ویرات کوہلی نے چوکہ مارا دیکھو پاکستان میں لڑائی ہو گئی وہ دیکھو چین میں یہ ہو رہا ہے مگر انڈیا میں کتنی بے روزگاری ہے اس کے بارے میں نہیں بولیں گے سوشل میڈیا پوسٹ کے فوراں بعد بی جے پی کے آئی جی سیل کے سربراہ امیت مالفیا نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ راہل گاندی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کیا کانگریس پاکستان میں الیکشن لڑنے کا منصوبہ بنا رہی ہے وزیر حاصم درندر بودی ایک بار پھر اپنی زہر آلود تقریر میں واضح طور پر پاکستان کا ذکر کرتے اور کانگریس کے بارے میں بات کرتے ہوئے دکھائی دیئے انہوں نے کہا کہ مائکرو اسکوپ سے بھی کانگریس کو ڈھوننا مشکل ہو رہا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں کانگریس مر رہی ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا چلا ہوگا کہ کانگریس کے لیے اب پاکستانی لیٹر دعا کر رہے ہیں کانگریس کے وزیر حاصم کے لیے پاکستان پیچین ہے انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس پاکستان کی مرید ہے موڈی نے کہا کہ ملک کے دشمن کو ویسی سرکار چاہیے جو دو ہزار چودہ سے پہلے تھی اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ موڈی بار بار پاکستان کا نام کیوں لے رہا ہے صحافی اور سیاسی تجزیہ کار عدتیا مینن نے اس بارے میں عالمی صحفتی ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اتصال پاکستان کو انڈین مسلمانوں کے لیے ایک پروکسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ایسا بی جوی کے ووٹرز کی توجہ جو مبزول کرنے کیلئے کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں میرے خیال میں یہ اپنے اور ووٹرز کو متحرک کرنے کیلئے ایسا کر رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی چار سو سے زائد نشستیں جیتنے کے بیان سے ان کا ووٹر تھوڑا ٹھیلا پڑ گیا واضح رہے کہ انڈیا کے پارلیمانی انتخابات کے سات مرحلوں میں سے دو مرحلیں مکمل ہو چکے ہیں تیسرا مرحلہ ابتدا میں ہے لیکن ووٹرز ٹرن آؤٹ شرعہ گزشتہ انتخابات سے کم رہا جس کی وجہ سے کچھ مبصرین کا قیاس ہے کہ آیا ووٹرز میں بی جے پی کو لے کر جو کہ تیسری بار اقتدار میں واپسی کے لئے کوشہ ہیں شاید کم تجسدس پایا جاتا ہے عدیتی امینن نے کہا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بی جے پی کے ووٹرز نہ صرف ووٹ دیتے ہیں بلکہ وہ پارٹی کے ایجنڈے کو بھی آگے بڑھاتے ہیں اور پارٹی کی سوچ شاید یہ ہے کہ ان کی ووٹرز اس الیکشن میں ایسا نہیں کر رہے ہیں اور تفسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بی جے پی ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ کو پوری محنت لگانی ہے پوری تعداد میں ووٹ دینا ہے اور اگر نہیں آئیں گے تو دیکھئے آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا اس قسم کے لوگ آ جائیں گے پاکستان ہافی ہو جائے گا پی جے آئی نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کانگریس لیڈر سچن پائلٹ نے پارلیمنٹ میں پانچ سو بہتر میں سے چار سو سیٹے حاصل کرنے کے بی جے پی کے اعلان شدہ حدف کا ذکر کیا اور کہا کہ بی جے پی گزشتہ آٹھ دس دن سے چار سو پار کرنے کے بارے میں بات نہیں کر رہی پہلے مراحل کی پولنگ کے بعد انہیں فیڈبیک ملا اور اسی وجہ سے وہ منگل سوتر مذہب مندر مسجد انڈیا پاکستان چکن مٹن اور اس سبزی کے بارے میں بات کر رہے ہیں واضح رہے کہ انجین الیکشن کے ابتدائی مراحل میں بھی وزیراعظم نرندر موڈی نے سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کی ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ کانگریس ملک کے وسائل مسلمانوں کو دینے کا ارادہ رکھتی ہے منموہن سنگھ نے دوہزار چھے میں ایک تقریر میں اقلیتوں اور دوسرے پسماندہ طبقوں کو با اختیار بنانے کی بات کی تھی تاکہ وہ ترقی کے سمرات میں حصہ لے سکیں اور کہا تھا کہ ملک کے وسائل پر ان طبقوں کا پہلا حق ہونا چاہیے منموہن کے بیان پر اس وقت بھی تنازہ ہوا تھا جب اس وقت کی حضب اختلاف نے الزام لگایا تھا کہ حکومت مسلمانوں کو ملک کے وسائل پر پہلا حق دینا چاہتی ہے اس کے بعد وزیراعظم کے دفتر نے دہر آیا تھا کہ انہوں نے ایسا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر پسماندہ طبقے کے لیے کہا تھا اس الیکشن میں موڈی اور ان کی پارٹی کے لیڈرز نے یہ بھی کہا ہے کہ کانگریز کے منشور پر پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ کی چھاپ ہے وزیراعظم موڈی نے حالی الیکشن کے دوران بھی اور 2019 کے انتخابات سے پہلے بھی انڈیا میں دہشتگردی کے ارزامات پاکستان پر آئیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ گھس کے ماریں گے ایڈین ایجنس کی جانب سے پاکستان میں متعدد سکھ الہم کی پسندوں کو مبینہ طور پر قتل کرنے کی اطلاعات کے بعد یہ جملہ ایک نیا مائنے اختیار کر گیا ہے حکومت نے سرکاری طور پر اس میں انڈیا کے ملوث ہونے کے دعوے کی تردید کی لیکن انتخابی مہم میں یہ ایک جملہ بن گیا ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے بھی اس سال کے شروع میں جمعوں میں اس باحت کو دغھایا یہی بیانیاں خبروں میں بھی ظاہر ہوتا ہے کئی نیوز چینلز نے موڈی کے حالیہ تقدیر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان نے راہل کو پھنسا دیا کانگریس مر رہا ہے اور پاکستان رو رہا ہے اور چوبیس کی لڑائی پاکستان پر آئے وزیر اعظم موڈی کے یوٹیوب چینل نے بھی ان تقریر کا ایک کلپ شیئر کیا جس کا عنوان تھا شہزادے جیسا کہ موڈی راہل کاندی کو کہتے ہیں کو پی ایم بنانے کے لیے پاکستان دیچین ہے اس الیکشن کے توران بی جے پی کے دیگر لیڈرز کے بھی ایسے ہی بیانات تسامنے آئے ہیں بی جے پی کے ایک سینئر رہنما اور اتر پردیش کے نائب وزیر اعلا نے کہا کہ اگر بی جے پی چار سو سے زیادہ سیٹے حاصل کر لیتی ہے تو انڈیا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ترنگا لہرائیں گا ہیدر آباد سے اول اڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کے خلاف لڑنے والے بی جے پی کے ایک اور امیدوار نے کہا ہے کہ اویسی جیسے لوگ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور رہنگیا پاکستان اور اخوانستان کے لوگوں کو لاتے ہیں اور ان سے بڑی تعداد میں بچے پیدا کرنے کو کہتے ہیں اتر پردیش میں بی جے پی کی ایک اور امیدوار نے سماج وادی پارٹی نامی مقامی پارٹی کے خلاف اپنی لڑائی کو انڈیا پاکستان میچ قرار دیا سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادف نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہ وہ گیند پھیک سکیں گے نہ ہی بلے کو سوئنگ کر سکیں گے ہم تمام چھے گیندوں پر چھکے ماریں گے اس طرح کی بیانیے پر تقضیہ کرتے ہوئے عدتیا مینن کہتے ہیں کہ بی جے پی اپنے نظریاتی اہداف حاصل کرنے میں نسبتاں کامیاب رہی ہے لیکن یہی بات اس کی حکمرانی کے لیے نہیں کہی جا سکتی وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ان کا سب سے اہم طریق ایکار نظریاتی شناخت قومی فخر ہندو مفاد کو آگے بٹھانا قوم کی شناخت جیسی چیزوں پر ممنی ہے لیکن یہ کس حد تک ووٹ میں تبدیل ہوگا وہ کہتے ہیں یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ ان کے سامنے والے کتنے جارہانہ طریقے اور کس طرح کا بیانیاں لے کر آتے ہیں یہ اس پر کافی کچھ منحصر ہے مودی کی پاکستان کے خلاف مسلسل بیان بازی اس کی انتخابی مہم کا حصہ رہی ہے حقیقت سے دور دور مودی اور گودی میڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف کیا جانے والا پروپیگنڈا سرہ سر جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بی جے پی اپنے جھوٹے بیانیے کو فروغ دینے میں کسی حد تک بھی پیچھے نہیں رہتی اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو تشکر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنی آرہ سے آگاہ کیجئے